بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو ایک نئے انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں امید ہے آپ سب خیرت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو الائٹ بینک وارسپ بینکنگ کے بارے میں بتاؤں گا اس کو ریجسٹر کر کے طریقہ کار بتاؤں گا اور اس کو آپ لوگ کیسے استعمال کرو گے اور اس میں کون کون سے فیچر ہیں اور یہ آپ لوگ کسی بھی کنٹری میں رہتے ہوئے آپ لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہو اگر آپ لوگوں کے پاس الائٹ بینک میں اکاؤنڈ ہے تو آپ لوگ وارسپ بینکنگ کو ریجسٹر کر کے آپ لوگ اپنا بیلنس معلوم کر سکتے ہو آپ لوگ اپنا منی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ نکال سکتے ہو یہاں پہ اور آپ لوگ یہاں سے چیٹ بھی کر سکتے ہو الائٹ بینک کے نمائدے سے تو بہت سارے فیچر ہیں اس میں اور آپ لوگ اس کو ریجسٹر اپنے موبائل نمبر جو ہے اس کے ذریعے جو آپ لوگوں کا ریجسٹر موبائل نمبر ہے ای بیل میں اس پہ آپ لوگوں کا وارسپ بنا ہو اور اس پہ آپ لوگوں کو میسج کرنا ہو اس کے بعد وریفکیشن ہوگی اور آپ لوگ فاد میں اس وارسپ بینکنگ کو استعمال کر سکتے ہو دوسرے پورا مکمل طریقہ کار آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا تو یہاں پہ میں آپ لوگوں کو سب سے پہلے وارسپ بینکنگ کا جو الائٹ وارسپ بینکنگ کا نمبر جو ہے وہ آپ لوگوں کو دکھاؤں گا وہ آپ لوگوں نے اپنی موبائل میں واتس ایپ میں سیو کر لینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اس پہ میسیج کر لینا ہے مکمل طریقہ کار بتاؤں گا اور یہاں پہ میں آپ لوگوں کو ابھی نمبر دکھا رہا ہوں تو یہ نمبر جو ہے آپ لوگوں نے اپنی موبائل میں سیو کر لینا ہے تو یہاں پہ میں اس کوپن کرتا ہوں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو پلس نائن ٹو تری ڈبل زیرو ون ٹو ون ڈبل ٹو فائف ڈبل ٹو فائف یہ موبائل نمبر آپ لوگوں نے سیو کر لینا ہے اور واتس ایپ پہ آ لینا ہے اور یہ واتس ایپ بن جائے گا تو اس پہ آپ لوگوں نے بعد میں میسیج کر لینا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں نے اس کو سیو کیا ہوا ہے آل ریڈی اب یہاں پہ میں اس کو آپ لوگوں کے سامنے میسیج کر کے آپ لوگوں کو ریجسٹر بھی کر کے دکھاؤں گا اور اس میں جو بھی فیچر ہے وہ بھی دکھاؤں گا اب آپ لوگوں نے یہاں پہ کوئی بھی میسیج ٹائپ کر لینا ہے یہاں پہ میں ایسے ہی آپ لوگوں کے سامنے کوئی بھی میسیج ٹائپ کر لیتا ہوں اس کے بعد یہ میسیج جب چلا جائے گا تو ایک جو ہے آپ لوگوں کے سامنے ایک میسیج آئے گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اکاؤنٹ بیلنس انکواری ہے منی سٹیٹمنٹ ہے ایٹی ای میں لکیٹر ہے تو آپ لوگوں نے کوئی بھی ابھی ایک نمبر دے دینا ٹھیک ہے ایک سے لے کے پانچ تک ٹھیک ہے کوئی بھی نمبر دیں گے ویریفیکیشن کرنی ہے ہم کو تو یہاں پہ میں ایک کوئی بھی نمبر انٹرل کر لیتا ہوں ویریفیکیشن کرنے کے لیے تو یہاں پہ پانچ تک جو ہے وہ آپ لوگ کر سکتے ہو سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنی ویریفیکیشن جو ہے وہ دے دینی ہوتی ہے اب یہاں پہ میں کوئی بھی نمبر انٹرل کر کے اس کو سینڈ کر لیتا ہوں جیسے ہی میں نے اس پہ سینڈ کیا ہے تو ابھی یہاں پہ ایک میسیج آئے گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو تو آپ لوگوں نے سین ایسی کا جو لاسٹ والے چار نمبر ہے وہ یہاں پہ انٹر کر کے سینڈ کر دینا ہے جو بھی آپ لوگوں کا سین ایسی نمبر ہے اس کا لاسٹ فور ڈیجٹ کا جو نمبر ہوتا ہے وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ انٹر کر لینا ہے یہاں پہ میں نے انٹر کر دیا ہے اپنے سین ایسی کا لاسٹ فور ڈیجٹ اب یہاں پہ میں اس کو سینڈ کر لیتا ہوں یہاں پہ جیسے میں نے اس کو سینڈ کر دیا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو تھوڑی یہاں پہ آپ لوگوں کو ویٹ کرنا ہوگا کیونکہ ویریفیکیشن کرنے کے لیے تھوڑی ویٹنگ ہوگی جب یہ ویریفیکیشن ہو کے ریجسٹر ہو جائے گا تو تب ہی آپ لوگوں کو اتنا انتظار یہاں ویٹ نہیں کرنا پڑے گا تو یہاں پہ یہ ویریفیکیشن کرنے کے لیے ایک اوٹی پی کوڈ بھی آئے گا آپ لوگوں کے ریجسٹر موبائلن بھی اور ٹرم سینڈ کنڈیشن بھی آپ لوگوں کو بتا دی جائے گی وہ آپ لوگوں نے اسیپ کرنے یہاں پہ ٹرم سینڈ کنڈیشن کا میسج آ چکا ہے اب یہاں پہ آپ لوگوں نے اے ٹائپ کر کے اس کو اسیپ کر لینا ہے اگر ڈی ٹائپ کروگے تو ڈس لائن ہو جائیں گے کیونکہ ٹرم سینڈ کنڈیشن تو اسیپ کرنے ہی ہوتے ہیں تو اس کے لیے آپ لوگوں نے اس کو اے پریس کر کے سینڈ کر دینا ہے تو یہاں پہ میں اس کو ایک پریس کر کے یہاں پہ سینڈ کر لیتا ہوں جیسے ہی میں نے اس پہ ایک پریس کیا ہے اب یہاں پہ میں سینڈ کرتا ہوں جیسے ہی میں نے سینڈ پہ کلک کیا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو please enter OTP you have just received on your mobile number تو یہاں پہ مجھے OTP code بھی ریسیب ہو چکا ہے یہاں پہ OTP code میں انٹر کر کے سینڈ کروں گا آپ لوگوں نے بھی اپنا OTP code جو ہے وہ یہاں پہ انٹر کر لائے آپ لوگوں کے ریجسٹر موبائل نمبر پہ آ جائے گا جیسے کہ مجھے آیا ہے اب یہاں پہ میں نے سینڈ کر دیا OTP code اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو Dear customer Congratulations you have successfully registered on my APL WhatsApp banking تو ہمارا ابھی ریجسٹر ہو چکا ہے اب دوسری بار آپ لوگوں سے کوئی بھی ریجسٹرشن نہیں مانگی جائے گی اب یہاں پہ کوئی بھی نمبر آپ لوگوں نے انٹر کرنا ہے اور اس کے بعد سینڈ پہ کلک کر لینا ہے تو آپ لوگوں کا جو بھی میسج آئے گا وہ آپ لوگ کر سکتے ہو یہاں پہ میں نے بیلنس انکوائری کے لیے ایک پریس کیا تھا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ آسان کرنٹ اکاؤنٹ میرا آسان کرنٹ اکاؤنٹ ہے اور بیلنس میرا zero ہے بالکل نہیں ہے اس میں کوئی بھی بیلنس میں میں اکاؤنٹ کو یوز نہیں کرتا تو آپ لوگوں کا جتنا بھی بیلنس ہوگا وہ یہاں پہ شو ہو جائے گا آپ لوگ اپنا منی سٹیٹمنٹ دیکھ سکتے ہو ایٹی ایم اینڈ برانچ لوکیش بھی دیکھ سکتے ہو اور آفر ڈسکاؤنٹ اور جیٹ ویٹ ای بیل اگر آپ لوگ نمائند سے بات کرنا چاہتے ہو تو بھی یہاں سے کر سکتے ہو دوست امید کرتا ہوں ویڈیو اچھے لگے ہوگی لائک اور شیئر ضرور کریں اپنا بہت کیا لڑھ رکھیے گا انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ